خان صاحب کے حملے کے بعد یہ جو ایک بڑا پرابلم ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے وہ ایف آئی آر کا مسئلہ ہے سر وہ حل ہی نہیں ہو کے دیرہ سوٹ آؤٹ ہی نہیں ہو کر دیرہ کبھی اطلاعات ایسی محصول ہوتی ہیں کہ جی وزیراعالہ صاحب نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب جن پر الزامات لگا رہے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جس نے اعترافی بیان اگر سامنے آ گیا ہے تو پھر اس کے بعد مزید لوگوں کے ناموں کی ضرورت کیا ہے جن پر خان صاحب الزامات لگا رہے ہیں یہ مسئلہ کسی صورت حلتی ہو کر دیرہا آپ کے پاس بڑی انفارمیشن ہوتی ہیں پرابلم اگزیکلی آکا پر آئے کہ جس کی وجہ سے جس صوبے میں پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہے وہاں پر خان صاحب کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اور اس کے ایف آئی آر نہیں ہوتی ہے دیکھیں اس وقت اگر پی ٹی آئی کو اتجاج کرنا چاہیے تو وہ گورنر ہاؤس کے باہر نہیں بلکہ وزیراعالہ ہاؤس کے باہر کرنا چاہیے اس وقت ان کی اپنی حکومت ہے پنجاب حکومت کا کمپلیٹ فیلئر ہے پہلے تو وہ خان صاحب کو سیکیورٹی فرام کرنے میں ناکام ہوئے پھر جس طرح گجرات پولیس کے تھانے سے ویڈیو نکل کے فوراں وائرل کی گئی اور اگر آپ دیکھیں اس وقت جو وفاقی حکومت کا بیانیاں ہے وہ تمام طرح بیانیاں ان ویڈیوز کے اوپر کھڑا ہے اور وہ ویڈیوز پنجاب کی پولیس نے ریلیز کی ہیں اور وہ بھی وہ پولیس جو زلہ گجرات کے اندر ہے جہاں پہ ایک سپائی بھی چودری پرویز علائی صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں لگ سکتا تو چودری پرویز علائی صاحب دونوں طرف سے کھیل رہے ہیں بنیادی طور پر مجھے مختصرا بتائیے گا ایک بڑی آج دل دیلا دینے والی پریس کانفرنس ہوئی ہے آزم سواتی کی گو کہ ایف آئی ہے اس پر کہہ رہا ہے کہ یہ فیک ویڈیو ہے لیکن پھر بھی بہت سارے سوالات ہیں ایسی ویڈیوز کہاں سے آ جاتی ہیں کیوں آ جاتی ہیں کون وہ بنا رہا ہے اور پھر ان کی بیٹیوں کو ان کی پوتیوں کو یہ ویڈیوز بھیجنا کیا مقاصد ہو سکتے ہیں اس کے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت سیاست کی یہ حالت ہے کہ ملک کی ایک سب سے بڑی جماعت آپ اسے کہہ سکتے ہیں ایک بڑی جماعت اس کی جو لیڈر ہیں اب وہ جماعت حکومت میں وہ کہتی تھی میرے پاس بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز ہیں عدالتوں کے باہر اور عدالتوں کے اندر بیٹھی ہوئی اور صحافیوں کو یہ بتا رہی ہوتی تھی جب آپ کی سیاست ٹوٹل ویڈیوز اور آڈیوز پہ آ جائے تو پھر یہی کچھ ہوگا دوسری پاس یہ ہے کہ آزم سواتی صاحب نے تو اپنی ویڈیو آگے کسی کو بھیجی نہیں کس طرح کچھ صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے وہ ویڈیو دیکھ لیا وہ فیک ہے نہ آزم سواتی صاحب نے ایف آئی اے میں کوئی درخواست دی ہے نہ آزم سواتی صاحب نے ایف آئی اے کو ویڈیو فاورڈ کی ہے نہ آزم سواتی صاحب نے ایف آئی اے سے ریکویسٹ کی ہے تو ایف آئی اے نے کس طرح اتنی جلدی عالمی سطح کی تحقیقات بھی کر لی اور نتیجہ بھی نکال لیا کہاں سے ان کو یہ ویڈیو ملی ہمیں تو کہیں پہ بھی وہ ویڈیو بھی تک پتا ہے کہ کسی جگہ پہ بھی وہ ویڈیو نہیں ہے تو یہ چاند صحافی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو فیک ہے اور اس کے ساتھ ایف آئی اے کا یہ ہے اور میں نے پی ٹی آئی کی سورسز سے جو بات کیا آزم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے کسی سے رابطہ نہیں کیا نہ ہی ہم نے کسی کو ویڈیو دی ہے بہت شکریہ آپ کا اثر آپ پرگرام میں ساتھ موٹی تحریکی